دوستوں کیا ایک عورت اور گھوڑے کی دوستی ہو سکتی ہے اور اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آج ہم آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جو کی اپنے گھوڑے کے ساتھ سوتی ہے ہر رات یہ لڑکی اس گھوڑے کے ساتھ کیوں سوتی ہے اور گھوڑے کے ساتھ اس لڑکی کا کیا رشتہ تھا اس لڑکی کی شرمناک حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں کہا جاتا ہے کہ انسان اور جانور کا ساتھ بہت پرانا ہے انسان کو اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ سے ہی اس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں پیار اور محبت رکھی ہے بعض لوگ جانوروں سے بے حد لگاو رکھتے ہیں خاص طور پر پالتو جانوروں سے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان اور جانوروں کی دوستی اتنی مثالی ثابت ہو جاتی ہے کہ جانور اپنے مالک سے محبت میں اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے مگر اپنے مالک پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا مغریبی معاشرے میں تو جانوروں کو لگاو ایک عام سی بات ہے اور وہاں پر بل خصوص کتے اور بلیوں کی محبت کے کئی کئی داستانیں بھی موجود ہیں برطانیہ کے حوالے سے ایک مشہور کہاوت ہے کہ مغریبی عورت اپنے شوہر کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے مگر اپنے کتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہیں اسی طرح امریکہ اور برطانیہ میں گھوڑوں کو ایک وفادار دوست سمجھا جاتا ہے آپ کو پیارے دوستوں یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ برطانیہ میں اکثر جوان لڑکیاں گھوڑے پالنے کی بہت شوقین ہوتی ہیں اور کچھ برطانوی لڑکیاں اس شوق میں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں اور انسان ایسے ایسے خصے کہانیاں سنتا ہے کہ جن پر یقین کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے گھوڑے بڑے وفادار اور ساتھ نبھانے والے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں مگر کسی عورت کا ہر وقت اپنے گھوڑے کے ساتھ رہنا نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے دوستوں برطانیہ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی جوان لڑکیاں جو کی جن سے حیجان میں مبتلا ہوتی ہیں وہ گھوڑا پال کر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہیں انگلینڈ اور فرانس میں اس قسم کے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جوان لڑکیاں گھوڑوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتی پائی گئی ہیں تو ہم آپ کو ایک نوجوان اور اس کے پالتو گھوڑے کی داستان سناتے ہیں جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دراصل پیارے دوستوں انگلینڈ میں رہنے والی ایک جوان لڑکی جس کا نام کیتھرین ہے اس نے کئی مہنگے گھوڑے پال رکھے ہیں کیونکہ یہ ایک امیر زیادی لڑکی ہے اس لئے اس کے شوق بھی نرالے ہیں کیتھرین نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک استبل بھی تیار کروا رکھا ہے جس میں عربی نسل کے نایاب گھوڑے بھی شامل ہیں کیتھرین نامی اس نوجوان لڑکی کے گھوڑے کا نام ہورائزن ہے اور یہ ہورائزن نامی اس گھوڑے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بنا جی نہیں پاتی حتیٰ کہ کیتھرین ہر رات اس گھوڑے کے ساتھ سوتی ہے کیتھرین نے اس کے لئے ایک سپیشل کمرہ بھی بنوا رکھا ہے جہاں یہ اور اس کا پالتو گھوڑا ہر رات سوتے رہتے ہیں پیارے دوستوں اس کی ان حرکتوں پر کئی لوگوں نے مشکوک نگاہوں سے بھی اس کو دیکھا اور کہا کہ کیتھرین نے اس گھوڑے کے ساتھ شرمناک تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور کیتھرین اپنے پالتو گھوڑے کے لئے چین سے رجحان رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر رات کیتھرین اپنے گھوڑے کے ساتھ سونا پسند کرتی ہے مگر اس کے بہرک سے کیتھرین نے بہت مرتبہ سوشل میڈیا پر اس خبر کی ترقید کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف اپنے گھوڑے کو ایک پالتو جانور کے طور پر لیتی ہے اندر کا سچ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا دوستوں یورپ میں جانوروں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں کا ہر واسی جانوروں سے بے انتہام محبت اور شفقت اور انصیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ رجحان اتنا عام نہیں ہے ہم میں سے بیشتر لوگ انسانوں سے لگاو نہیں رکھتے ہیں تو جانور تو پھر دوسرے درجے کی مخلوقات ہیں کتے کو دیکھ کر پتھر مارنا لات مارنا بلیوں کی دم مرودنا معصوم چڑیوں کو ستانا مختصر بے زبان جانوروں کو تنگ کرنا یہاں عام سی بات ہوتی ہے مگر پیارے دوستوں ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ تو موجود ہیں جن میں انسانیت باقی ہے اور وہ جانوروں سے ہمدردی رکھتے ہیں مالکان اپنے پالتو جانوروں کو نہایت محبت اور نفاست سے پالتے ہیں سارا سال محنت کرتے رہتے ہیں ان کے کھانے ان کے پینے اور ان کے آرام اور اشائس کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں بلکل اسی طرح کچھ کو پرندے پالنے کا بے حد شوق ہوتا ہے مختلف مبالک سے نایاب اور قیمتی پرندے منگواتے ہیں اپنے انمول شوق کو پورا کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا اور انہیں عذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے دوستوں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں